اسلام علیکم میں ہوں نجم ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلورنگ وید نجم حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں خوب پھلی پھولیں لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے انہوں نے پتھروں کے بدھ بنا کر ان کی پوجہ کرنا شروع کر دی تھی اور نہ صرف ان کی عبادت گائیں بدھوں سے بھری ہوئی تھی بلکہ ہر گھر میں بدھ پائے جاتے تھے اور یوں شیطان نے ہر بنین و انسان کو کفر و شرک میں مقتلع کر رکھا تھا اور لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے پھر اللہ پاک نے انسانوں کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور دنیا میں سب سے پہلے عذاب بھی آپ کی قوم پہ ہی نازل ہوا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کری اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہمیں سورہ حود، سورہ کمر اور سورہ نوح میں ملتا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کری تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں کھول کھول کے اللہ کا ڈر اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں کسی بڑے عذاب کا نشانہ بنا دے جس کا ذکر ہمیں سورہ نوح میں اس طرح ملتا ہے بے شک ہم نے بیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو بہتر اس کے کہ آجائے ان پہ عذاب درد دینے والا اس نے کہا اے میری قوم بلا شبہ میں تمہارے لیے دھرانے والا ہوں کھلے طور پر یہ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میری عطاعت کرو اور معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ اور مولت عطا کرے گا تم کو ایک وقت مقرر تک بے شک اللہ کا مقرر وقت جب آ جاتا ہے تو نہیں تاخیر کی جاتی کاش تم جانتے تو اس طرح حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تو وہ ان کا مزاق اڑاتے اور یہاں تک کہ وہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے پاس پاتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تا کہ ان کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑھ سکے جس کا ذکر ہمیں سورہ نوح میں اس طرح ملتا ہے اور بلا شبہ جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تو معاف فرما ان کو انہوں نے دے لیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اور اور لیے اپنے اوپر اپنے کپڑے اور زد میں اڑ گئے اور تکبر کرنے لگے بہت زیادہ تکبر اور ان کی قوم کے سردار انہیں جھوٹا کہتے اور یہ کہتے کہ تم تو ایک عام سے بندے ہو ہماری طرح اگر تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے تو تم انسان نہیں فرشتے ہوتے جس کا ذکر ہمیں سورہ ہوت میں اس طرح ملتا ہے تو کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے کہ نہیں ہم دیکھتے تجھ کو مگر ایک آدمی اپنے ہی جیسا اور نہیں ہم دیکھتے تجھ کو کہ اتباع کرتے ہیں تیری مگر وہی لوگ جو ہم میں سے ادنا درجے کے ہیں اور نہیں ہم دیکھتے تم میں سے اپنے اوپر کوئی فضیلت بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تمہیں جھوٹا تو پھر حضرت نو علیہ السلام ہمیشہ ہی اپنی قوم کو سمجھاتے رہے تھے کہ میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے کسی اور قسم کی کوئی لالچ ہے میں تو بس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا رسول ہوں تو تم بتو کی پوجہ چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس طرح حضرت نو علیہ السلام نے بے انتہا کوشش کری کہ وہ لا شریک معبود پر ایمان لاکر شکر سے توبہ کر لیں اور اللہ انہیں معاف بھی فرما دے گا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی قوم میں سے چند گریب لوگ تھے روایتوں میں جن کی تعداد ستر سے اسی بتائی جاتی ہے بس اتنے ہی لوگ ساڑھے نو سو سال میں حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر جب درستے توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئیں اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی قوم کی طرف سے حضرت نو علیہ السلام کی دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا تو اس طرح ان کی قوم نے ایک دن حضرت نو علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کر دیا جس کا ذکر ہمیں سورہ ہوت میں اس طرح ملتا ہے انہوں نے کہا اے نو یقیناً تو نے ہم سے جھگڑا کیا پھر بہت ہی جھگڑا کیا ہم سے تو لے آ ہم پر وہ جس کا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے اگر تو ہے سچوں میں سے دوستو حضرت نو علیہ السلام کے دور میں انسانوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی تو اس طرح تبلیغ کے دوران مسلسل ساڑھے نو سو سال تک حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے تھے لیکن وہ ناسمجھ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تو انہیں محلت دے رہا ہے کہ اب توبہ کریں بس چند ہی لوگ تھے جو ان کی بات پر ایمان لائے جس کے بارے میں قرآن پاک اس طرح بیان کرتا ہے اور وہی کی گئی نو کی طرف کے ہرگز نہیں ایمان لائے گا کوئی تیری قوم میں سے سوائے اس کے جو ایمان لائے چکا تو نہ گم کر اس پر جو یہ کر رہے ہیں اور یوں اللہ نے ان کی محلت کا وقت ختم کر دیا اور ان پہ عذاب لانے کا فیصلہ کر دیا جس کے بعد اللہ پاک نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں اس طرح ملتا ہے اور بنا ایک کشتی ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور نہ بات کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا یقیناً وہ گرک ہونے والے ہیں اور پھر یوں حضرت نو علیہ السلام نے ایک کشتی بنانا شروع کری لیکن تب بھی ان کی قوم باز نہ آئی اور پھر جب حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے انہیں کشتی بناتے دیکھا تو وہ حضرت نو علیہ السلام کا مذاق بنانے لگے کہ تم نبوت چھوڑ کے ایک بڑی بن گئے ہو اور جو تم یہ کشتی بنا رہے ہو تو کیا یہ زمین پہ چلے گی کیونکہ دور دور تک نہ کوئی دریہ ہے اور نہ کوئی سمندر لیکن اللہ پاک نے اس قوم پہ عذاب کا فیصلہ کر لیا تھا جب ہی انہوں نے حضرت نو علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو اس طرح ان کی قوم ترہ ترہ سے حضرت نو علیہ السلام کا مذاق بنانے لگی لیکن حضرت نو علیہ السلام نے صبر کرا اور وہ صرف ان کو یہ جواب دیتے کہ آج تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو لیکن جب تمہیں اللہ کا عذاب آ پکڑے گا تب تمہیں پتہ لگے گا اور اس وقت کوئی تمہاری معافی قبول نہیں کی جائے گی اور پھر جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ پاک نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر دیں جس کا ذکر ہمیں سورہہوت میں اس طرح ملتا ہے یہاں تک کہ جب آپ پوچھا ہمارا حکم اور جوش مارنے لگا تنور کہا ہم نے کہ سوار کر لو اس میں سے ہر قسم کے جوڑے میں سے دو نر اور مادہ اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے کے پہلے صدر ہو چکا ہے جن پر حکم اور جو ایمان لائے ہو اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت ہی کم جب پھر اس کشتی میں سب سوار ہو گئے تو پھر طفان کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین اور آسمان نے پانی اگلنا شروع کر دیا جس کا ذکر ہمیں سورہ کمر میں اس طرح ملتا ہے پس کھول دیئے ہم نے دہانے آسمان کے موصلہ دار بارش کے لئے اور جاری کر دیئے ہم نے زمین میں سے چشمیں تو جمع ہو گیا پانی ایک کام پر جو مقرر ہو چکا تھا اور اس طرح طفان بڑھتا گیا اور کشتی پہاڑوں جتنی اونچی لہروں پر تیرتی گئی تو پھر حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ میری بات مانو اللہ پہ ایمان لیا اور کشتی میں سوار ہو جاؤ جس کا ذکر ہمیں سورہ ہوت میں اس طرح ملتا ہے اور وہ چلنے لگی ان کو لے کر موجوں میں پہاڑ جیسی اور پکارا نو نے اپنے بیٹے کو اور تھا وہ کنارے پر اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور نہ ہو کافروں کے ساتھ اس نے کہا میں پناہ لے لوں گا پہاڑ کی بچا لے گا وہ مجھے پانی سے اس نے کہا نہیں بچانے والا آج کے دن اللہ کے حکم سے مگر وہی جس پر وہ رحم کرے اور حاہل ہو گئی ہے ان دونوں کے درمیان ایک موج تو ہو گیا وہ گرگ ہو جانے والوں میں تو اس طرح پانی کی ایک موج نے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کو گرگ کر دیا اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام بہت گمگین ہو گئے اور اللہ پاک سے سوال کرنے لگے اور پکارا نو نے اپنے رب کو پھر کہا میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو بہترین حاکم ہے سب حاکموں میں فرمایا اس نے اے نو یقیناً وہ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں یقیناً اس کے عمل نیک نہیں تُو نہ سوال کر مجھ سے اس کے بارے میں نہیں تجھ کو جس کا علم یقیناً میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جا تُو جائلوں میں سے پھر حضرت نو علیہ السلام نے ایسا سوال کرنے پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہا اس نے میرے رب بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری کہ سوال کروں تجھ سے اس کے بارے میں نہیں مجھے جس کا علم اور اگر نہیں بکشے گا تُو مجھے اور نہ رحم فرمائے گا مجھ پر تو ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے دوستو طوفان نو میں پانی کی لہریں اس قدر بڑی تھی کہ لہروں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو چھپا لیا تھا اور پورے روئے زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی سوائے حضرت نو کی کشتی میں موجود جانداروں کے اور یہ کشتی اللہ کی مدد سے پانی کے اوپر تیرتی جا رہی تھی روایات کے مطابق اس کشتی میں تقریباً اسی لوگ تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا خاندام تھا یہ لوگ کشتی میں تقریباً ایک سو پچاس دن رہے اس کے بعد یہ کشتی جبل جودی پہ جا کر ٹھہر گئی جس کا ذکر ہمیں سورہ ہوت میں اس طرح ملتا ہے اور حکم دیا گیا اے زمین نگل جا اپنا پانی اور اے آسمان تھم جا اور خوشک ہو گیا پانی اور چکا دیا گیا فیصلہ اور جا ٹھہری کشتی گوہ جودی پر اور کہہ دیا گیا کہ لانت ہے ان لوگوں پر جو ظالم ہیں اور پھر حضرت نو اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ پہ اتر آئے اور پھر ایک بستی کی تعمیر کی اور پھر اس طرح وہاں سے نسل انسانی کی شروعات دوبارہ سے ہوئی جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ملتا ہے حکم ہوا اے نو اتر آو سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتیں ہوں تجھ پر اور جماعت پر وہ جو تیرے ساتھ ہیں اس کے علاوہ یونان مصر ہندوستان اور چین کی قدیم کتابوں میں اس طفان کا ذکر ملتا ہے اور زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعے طفان نو میں بچ جانے والے نسل انسانی کو باقی رکھا تو دوستو یہ تھا قوم نو کا واقعہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی تو کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کریے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اور اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اب میں ملوں گا آپ سے نئی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ